ملائی کیک سب سے پہلے ہم کیک کا بیٹر تیار کریں گے میں نے لیے 1 3rd cup cooking oil اور 1 3rd cup میں نے لیے دہی گھر کا نارمل دے اور 1 1⁄2 cup میں نے لیے powdered sugar جو گھر کی چینی ہے اسے میں نے grind کر لیا تھا powder بنا لیا تھا بس وہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے پہلے ہم انہیں اچھا سا mix کریں گے تقریباً 1 minute تک میں اسے mix کر دی رہا ہوں اس کے بعد میں نے رکھی یہاں پہ ایک چلنی اور اس میں ڈالیں گے 1 cup میدہ 1 teaspoon baking powder half teaspoon baking soda اب انہیں اچھا سا چھان لیں گے اب پہلے میدے کو آئل اور دیو گھرہ کے ساتھ ہم mix کریں گے اسے اچھا سا mix کرنے کے بعد اب ہم اس میں add کریں گے دودھ normal room temperature کا جو دودھ ہے وہ لین ہے فریج کا تھنڈا دودھ نہیں ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہے تو اسے تھوڑا سا آپ ہلکا سا گرم کر لیں ایک cup میں نے دودھ لیا ہے لیکن یہاں پہ 1 third cup 3 fourth cup دودھ جائے گا لیکن دودھ ایک ساتھ آپ نے add نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا دودھ add کریں اور ساتھ ساتھ mix کرتے جائیں گے اب اسے بہت اچھا سا beat کرنا ہے ہم نے جتنا اچھا سا beat کریں گے یہ اتنا ہی سبنجی کیک بنے گا ہمارا تقریباً 4-5 منٹ میں نے اسے beat کی ہے اور یہ سارا پروسس میں آپ کے سامنے اسی لئے کر رہی ہوں یہاں پہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو سکیپ کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس کنسیسٹینسی کا ہونا چاہیے یہ بیٹر یہ فلوئی کنسیسٹینسی ہونی چاہیے بس یہ ایک cup میں سے اتنا دودھ بچائے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے مولٹ اس کے اندر رکھا ہے پیپر کوئی سابی پیپر کوئی ضروری نہیں ہے بٹر پیپر ہی ہو اب ایک سائٹ پہ اس پہ پرنٹ ہوا ہوئے دوسری سائٹ پہ یہ ساف ہے جو ساف سائٹ ہے وہ اوپر ہم رکھیں گے اور اسے گریس کریں گے اچھا سا نیچے مولٹ کو بھی میں نے گریس کیا اور اس کے بعد پیپر کو بھی گریس کریں گے اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے سارا بیٹر تھوڑا سا اسے ٹیپ کریں گے کوئی عواب غیرہ ہے تو وہ نکل جائے اب یہاں پہ میں نے رکھا ہے پتیلا کیک کو ہم سٹیم کریں گے اس میں دو گلاس پانی رکھے اور ایک سٹینڈ رکھے پانی کو پہلے تھوڑا سا گرم کیا ہے میں نے اور اب اس میں کیک رکھ دی ہے اور اسے تھرٹی فائیو منٹس کے لیے میں نے سٹیم کیا ہے بلکل لو فلیم پہ دم والی آج پہ ہم نے اسے سٹیم کرنا ہے یہ دیکھیں کیک ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے رکھیں گے سائٹ پہ یہاں پہ ہم تیار کریں گے ربڑی ربڑی تیار کرنے کے لیے میں نے لیا ہے فول فیٹ دودھ ایک لیٹر اور اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون شگر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی پورٹر اچھے سے فلیور کے لیے اور ایک پینچ میں نے یہاں پہ ییلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ زافران ایڈ کریں اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا اگر ایڈ کریں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ کی اپنی مرضی پہ ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آیا ہے بس اس کی کنسیسٹینسی اتنی اور نیچے یہ ہاف رہ گیا ہے دودھ تو میں نے اسے آپ فلیم آف کر دیا اس سائٹ پہ رکھ دیا اب یہاں پہ ہم کیک کو نکالیں گے اس کے اوپر سے پیپر بہت آسانی سے اتر گیا ہے کیونکہ ہم نے دونوں سائٹ سے گریس کیا ہوئے مولڈ کو بھی اور پیپر کو بھی اب جس بول میں ہم نے اسے سرف کرنا ہے اس کے سائز کا میں کیک کاٹ لوں گی اب کیک کے اوپر ہم اس طرح فوق سے سراغ کر لیں گے تاکہ جو ربڑی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وہ کیک کے اندر جائے اور بہت سافٹ اور بہت سپنچی مزیدار کیک ہماراں دیار ہو اب دوبارہ ہم اسے فوق سے سراغ کریں گے تاکہ ربڑی اس کے اندر تک جائے بہت مزیدار کمبینیشن ہے یہ ربڑی اور کیک کا اور بہت مزے کا لگتا ہے بہت یونیک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اسے گانش کروں گی باداموں کے ساتھ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں اسے گانش کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اسے کٹ لگاؤں گی تھوڑی سی ربڑی میں نے بچا کے رکھیے سراغ کرنے کے لیے جب ہم سراغ کریں گے تو اس وقت تھوڑی سی ربڑی ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے دیکھیں کتنا سافٹ بنائے اور اتنا ہی مزے دار ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی تینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ